کرپشن مٹاؤں ملک بچاؤں پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود کریشی کراچی پہنچ چکے ہیں اور کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں آبستک بادلہ خیال بھی ہوا ہے اور ان کی شورہ کا اڈلاس بھی ہو رہا ہے اور ہم ان سے بھی انشاءاللہ رہنمایت بھی حاصل کریں گے اور ان سے کوارڈنیشن بھی رکھیں گے آنے والے دنوں میں میں یہ بھی ایس کرتا چلوں کہ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں کمیشن فال اور امپاورٹ کمیشن ہو تو جیسے ہم نے ریکنگ کے خلاف کمیشن مرتب کیا تھا اور ہم نے انیس سو چھپن کے ایکٹ کے تحت جو انکواری کمیشن تھا ہم نے اس کو مسترد کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اختیارات محدود ہیں اور جس قسم کے انکواری ہم چاہتے ہیں اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں ایک سپیشل لوگ کی ضرورت ہے اور ہم آپ کو تشریع دماتے ہیں اس پر تواتا خیال کریں گے انشاءاللہ دو تاریخ کو ایک ایسا امپاورٹ کمیشن آئے سپیشل لوگ کے تحت جو پوری باری بینی سے حقائق توم کے سامنے رکھے یہاں میں یہ بھی عرض کرتا جنوں کہ یہ ایک چیزوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے ہم چاہتے ہیں جس نے بھی کرپشن کی ہے وہ بے لکاب ہو یہاں بات کی گئی کہ جناب لون رائٹ آف کی بات کی گئی کیٹس بیکس کی بات کی گئی کمیشن کی بات کی گئی ہم اس پروڑ کے خلاف نہیں ہیں بے شک جنہوں نے کمیشن کھائے ہیں کیٹس بیکس لیے ہیں یا بینک کے لون رائٹ آف کروائے ہیں بے شک شوق سے ان کا اعتصاب ہونا چاہیے لیکن پینامہ لیکس میں کیونکہ پرائم منسٹر ان کی فیملی کا ذکر آیا ہے تو آپوریشن کی جماعتوں کا یہ متفقتہ مطالبہ ہے کہ تحقیق کا آغاز وہاں سے ہونا چاہیے ہم محدود نہیں کر رہے ہم نقطہ آغاز کی بات کر رہی ہیں کہ وہاں سے اس جیس کا آغاز ہونا چاہیے پھر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو حکومت نے خط دکہ ہے چیف جسٹس صاحب کو اس میں کوئی ٹائم لائن کوئی ٹائم فریم نہیں ہے بہت اگر یہ تحقیق ہونی ہے یہ ایک بہت مکمل ہوگی چھے مہینوں میں مکمل ہوگی چھے سالوں میں مکمل ہوگی کوئی اس کی حدود و قیوب تو ہونی چاہیے آپ اس بات کو کھٹائی میں ڈاگ کے لوگوں کی توجہ ہڑا لیں گے اگر کوشش کرنا چاہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کون کے ساتھ نائنصافی ہوگی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی کسی ٹائم فریم کے اندر اس کو بند کرنا چاہیے اب میں یہ بھی ات کرنا چاہتا ہوں کہ جورسٹکشن کیونکہ معاملات صرف پاکستان تک محدود نہیں ہیں اگر ہم نے اس کو کارپشن کو بے نکاب کرنا ہے تو اس کے پانے بانے جو بیرون ملک جا ملتے ہیں جو پراپٹیز ہیں جو ایسٹس ہیں جو اکیوملیٹ کیے گئے بیرون پاکستان وہاں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں حکومت کی مدد ترکار ہوگی ہمیں حکومت کی طرف سے خط چاہیے ہوگا جو انٹرنیشنل فورنزٹ آڈٹ کی فرم سے جبنان خان صاحب نے جو مشاوط کی ہے انہوں نے کہا کہ اگر حکومت پاکستان ہمیں لکھے تو پیرمار کی جو کمپنی ہے جنہوں نے یہ انکشافات کیے ہیں وہ مکمل انٹرنیشن دینے کے لیے تیار ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ حکومت پاکستان ان سے رجوع کرے اور ان سے مطالبہ کرے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو ان سے رجوع کرنا چاہیے اور مطالبہ کرنا چاہیے تاکہ وہ انفرمیشن جس کی انفرمیشن کی بنیاد پر دودھ کبود اور پانی کا پانی ہونا ہے وہ قوم کے سامنے آئے میں یہاں آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کیونکہ میں سن میں ہوں میں بلکل جو اس وقت اس معاملے پر پیرما کے معاملے پر جو اصولی موقع فکر آیا ہے پاکستان پیپلز پاکی کے جیرمن بلاور بھٹو زرداری میں میں سمجتا ہوں بااصول موقع فرم اور میں ان کو خراج تحصیم پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بلکل صحیح موقع اپنایا ہے اور اپنی جماعت کو ہنائے کی ہے کہ وہ اس موقع پر قوم کے ساتھ مل کر اپوزیشن کے ساتھ مل کر ایک لائے عمل پرطب کریں انشاءاللہ آج ہمارا آغاز ہے سندھ کے یہ پانچ روزہ جو ہے ہمارا یہ رابطہ مہم ہے مختلف ازلہ تقریبا چودہ ازلہ ہے جہاں ہم چھوٹے چھوٹے کشموں میں گائیں گے ہمارا وہاں بڑے جلسے کرنا مقصود نہیں ہے ہمارا وہاں پیغام پہچانا مقصود ہے ہم اپنا میسج سندھ کے عوام کو دینا چاہتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی فسادت سے ہم سندھ کے گوٹوں میں سندھ کے مختلف ازلہ میں سندھ کے مختلف تعلقوں میں ہم اپنا پیغام پہچائیں گے اور سندھ انشاءاللہ اس تحریک میں خراب الدستہ ثابت ہوگا شکریہ وہی مدعی وہی ملزم کیا سمجھتے ہیں وہی پاناما کو درست دکھیں یہ کہ آپ کی وہ جو پاناما کا معاملہ ہے وہی مدعی اور وہی ملزم تو کیا یہ معاملہ اس طرح درست درہ گا دیکھئے اسی چیز کو تو ہم نے سامنے رکھ کے ایک اجلاس بلایا ہے کہ دو تاریخ کو ہم مل بیٹھیں اور جو حکومت نے خب دکھا ہے دیکھئے ابھی جو حکومت نے خب دکھا ابھی ہمیں یہ علم بھی نہیں ہے کہ چیف جسٹس آپ اس پر کیا رائے دیتے ہیں ابھی چیف جسٹس نے پہلی تاریخ کو لوٹنا ہے اور جب وہ واپس آئیں گے تو وہ اپنا مائنڈ اپلائی کریں گے اپنی مشابرت کریں گے اور پھر اپنا فیصلہ صادر فرمائیں گے ہم ان کے فیصلے کی بھی منتظر ہیں تاکہ ان کا فیصلہ بھی سامنے آ جائے اور ان کے فیصلے کی روشنی میں بھی ہمیں اپنے مستقبل کے ناعمل کو بلطب کرنے میں آسانی ہوگی بہت کروں ہم نے اسلام آباد سے آغاز کر دیا چوبیس تاریخ کو اسلام آباد میں ایک تاریخی جلسہ تھا جس میں کی پی کے کی بہت بڑی تعداد میں لوگ شامل تھے ہزاروں کا مجمع تھا اور کی پی کے میں بھی کرپشن کا آغاز ہوگا جہاں بھی ہے چاہے بلوچستان ہے کی پی کے ہے زندھ ہے پنجاب ہے فاتح ہے آزاد کشمیر ہے گلگل پلکستان ہے جو طبقہ پاکستان کی درقی کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے جو طبقہ پاکستان کا خون نچوڑ رہا ہے اس طبقے کے خلاص ہم نے عظم بلند کیا ہے چاہے وہ کسی صوبے میں کسی علاقے میں چیئرمن بیپلس پارڈی باہصور موقف کے لئے لیکن پارا ملکس میں میاں صاحب کے علاوہ بھی کئی رہنم آئے کئی جماعتوں کے آئے جو بھی ہے اور سر جانگری ترین صاحب کے حوالے سے جسٹوٹ بینک کا خص سامنا ہے اس میں ان کے خرضیں معاف نہیں کیے گئے تو پھر صاحب مالکس ہے میرے بھائیہ ہم نے اس میں ٹکن چیوز نہیں کرنا ایک جو لوگ ہوگا اس کی یونی فارم اپلیکیشن ہوگی اس کی یونی ورسل اپلیکیشن ہوگی ہم یہ تو نہیں کہہ شکتے کہ اگر تحریک انصاف آ رہا ہے تو اس پر ریائج کر دی جائے اور اور پر قانون نافذ کیا جائے یہ ممکن نہیں ہے یہ قانون اور یہ تحقیق ہوگی تو جو بھی زچ میں آئے گا اس کو اپنا حساب دینا ہوگا اپنی صفائی پیش کرنی ہوگی سیان صاحب کچھ اخوارات کے خبریں جبی ہیں کہ تحریک انصاف کی کوئی مرکری لوگ ہیں جب تحریک انصاف بنی کی اس کو کر کے تو انہوں نے خان صاحب سے کچھ مطالبات کیے انہوں نے اتنی مطالبات اس میں یہ کیا کہ خان صاحب کیرمنٹ سپ سے ہٹیں جیسا سمجھ گیا انسی ہے دیکھئے کچھ لوگ زندہ رہنے کے لیے خبریں رکھواتے ہیں اب ان کی جو سیاسی وجود ہے جو سیاسی حقیقت ہے حیثیت ہے وہ تحریک انصاف کے گاہ جاتے ہیں تحریک انصاف کا بچہ بچہ تحریک انصاف کا اینکی کارکون تحریک انصاف سے ہمدر کی رکھنے والا مرد اور جوان بچہ بھوڑا جبران خان کی ذات پر سب متفق بیجی آئی نماز شام امود کوریشن کارکون آن سے بات کر رہے تھے اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے انکوائری کمیشن پہلے اس لیے مسترد کیا تھا کیونکہ اس کے اختیارات محدود تھے ہم ایسا کمیشن چاہتے ہیں جو با اختیار ہو ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ کرپشن کے خلاف تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے عمران خان کی ہدایت پر کرپشن مٹاو تحریک شروع کر رہے ہیں